سعودی حکومت اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے پاکیزہ ستھل مانے چاہتے ہیں ایک ایسی جگہ جو دنیا میں سب سے پاک ہے ان پاکیزہ جگہوں پر سعودی سرکار نے سینما ہال اور کلب کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی پوری دنیا میں مخالفت ہو رہی ہے بھارت میں بھی سعودی سرکار کے اس فیصلے کو لے کر جم کر ویروت پردرشن کیا چاہ رہا ہے درغہ علیہ حضرت سے جڑی سماجک سنس تھا رزا اکیڈمی نے سعودی سرکار کے اس فیصلے کے خلاف ممبئی میں جمعیرات کو ویروت پردرشن کیا جہاں ایک سور میں اس بات کو دھورایا گیا کہ مدینہ المنورہ میں سینما گھر کھولنے کی اجازت دنیا کا کوئی مسلمان نہیں دے سکتا رزا اکیڈمی کے ادھیکش سید نوری نے اسلامی دیشوں سے احوان کیا ہے کہ وہ بھی آگے آئے اور سعودی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ویروت درج کرائے کیونکہ مکہ اور مدینہ سے صرف سعودی عرب کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ ہے سعودی حکومت سعودی حکومت انہوں نے آروپ لگایا کہ سعودی سرکار اسرائیل کے اشاروں پر دنیا کے مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے اور ایسا کر کے اس نے اسلامی دیش ہونے کا فخر کھو دیا ہے عرب کی پاکیزگی کو بھول اسے گھومنے فرنے لائک بنایا جا رہا ہے سینیما گھر کھولے جا رہے ہیں کلبوں کو بنایا جا رہا ہے لیکن مکہ اور مدینہ میں سینیما گھر کھولنا پوری دنیا کے مسلمانوں کے بیچ غلط پیغام لے کر چاہے گا کیونکہ ان دونوں شہروں کا ذکر قرآن میں ہیں اس لئے سعودی سرکار کو چاہیے کہ وہ اس کی پاکیزگی کو سمجھے اور ایسے فرمانوں کو جلد سے جلد رد کر دے انہوں نے کہا کہ اسلام میں ناچ گانا اور تماشا ان سب کی منائی ہے یہ جانتے ہوئے بھی سعودی عرب کیسے مکہ اور مدینہ جیسے مقدس جگہوں پر سینیما ہول کھولنے کا اعلان کر سکتی ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب میں ایم سی گروپ تقریباً چالیس سینیما ہول بنا رہا ہے جن میں دس سینیما ہول اکیلی مدینہ شریف میں بنائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے یہی رضا اکیڈمی کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ ہے اکادمی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ آگے آ کر سعودی عرب کی حکمرانوں سے بات کرے خاص کر وہ اسلامی دیش جو اس لائک ہے کہ وہ سعودی عرب سے ڈائریکٹ بات کر سکے اور اپنی ناراضگی ظاہر کر سکے اول انڈیا سننی جمعیت علمائی ہند کے ادھیاکش سید مہنودین اشرف نے کہا کہ اگر سعودی سرکار سینیما ہول کھولنے پر روک نہیں لگاتی ہے تو ہم سعودی ایمبیسی کے باہر ویروت پردرشن کریں گے اگلا قدم ہوگا ہمارا سعودی کونسریٹ کو بھیرنا ویروت پردرشن کے دوران ادھیاکش نے کہا کہ یہ ہمارا ادھکار ہے کہ اپنے ویروت پردرشن کے ذریعے اپنی بات سعودی عرب کی حکمرانوں تک پہنچائے مکہ اور مدینہ دونوں شہر دنیا کے ہر مسلمان کے سینے کے سب سے نزدیک ہے یہاں کسی بھی طریقے کی گیئے اسلامی کاموں کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا سلمان کی حکومت آئی ہے جب سے سلمان بادشاہ بنے ہیں ان کا بیٹا ابن سلمان وہ تو جیسے مادلہ جہود و نصارہ کا غلام بنا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر کام کر رہا ہے ہر وہ ناجائز کام اسے کروائے جا رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا انلی مسلم نون مسلم نونٹ الاؤڈ وہ بورڈ ہٹا دیا گیا ہے اور اس پر حرم ایریا لکھ دیا گیا ہے یزید کے نام پر راستے بنائے گئے اس کے نام پر یونیورسٹی بنائے گی اور یہاں تک کہ کلبے کھولی جا رہی ہیں ناج گانا عام ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں دس سنیمہ گھر کھولے گئے مدینہ طیبہ میں جو سنیمہ گھر کھولے گئے ہیں اس کو فوراً بند کریں ورنہ مسلمان تمہارے اخلاف احتجاج کرتا رہے